مدبیڑ ہوئی ہے پلواما میں سرکشہ بلو نے دو آتنکیوں کو اس بیچ مار گرایا ہے آتنکیوں سے دو ایک اے فوری سیون بھی برامد ہوئی ہے پلواما زنے کے جاب گام علاقے میں صبح سرچ آپریشن کے دوران آتنکیوں نے سرکشہ بلو پر فائر کی اوپن فائر کیا اس کے بعد سرکشہ بلو نے کارروائی شروع کر دی مارے گئے آتنکیوں کے نام بھی آگئے ہیں سامنے ایک تو سمیر ٹائگر ہے اور دوسرا آقب خان ہے مدبیڑ کے دوران سرکشہ بلو پر پتھر بازی بھی کی گئی تھی یہ چنتہ جنک خبر ہے پتھر بازی کرتے ہوئے لوکلز ہمارے ساتھ یہاں پر خالد حسین جڑ گئے ہیں سیدھا ان کا بھی کرتے ہیں لائیو خالد ابھی کیا آپ کے پاس اپ ڈیٹ ہے دو آتنک وادی اور ابھی سرچ آپریشن چل رہا ہے کچھ اور ہو سکتے ہیں جدے کہ بلکل ابھی بھی سرچ آپریشن جاری ہے لیکن جو فائر فائٹ ہے وہ اب سماپت ہوئی ہے لیکن ربکہ اس سب میں یہ بڑی بات ہے کہ سمیر ٹائگر کا مارا جانا جو اے پلس پلس کیٹیگری کا ملٹنٹ تھا اور اس پہ دس لاکھ روپے کا انام تھا حالی میں جو پولیٹیکل کلنگ پولواما میں ہوئی تھی پولیس نے اس کو اس کا ماسٹر مائنڈ بتایا تھا اور وہ بڑی مہارت رکھتا تھا کہ جو نیو جوائننگز ہیں ان کو موٹیویٹ کرنے میں اور ریسائیکل جو سرنڈرڈ ملٹنٹ تھے ان کو بھی جوائن کرنے میں اس کو مہارت تھی کہیں نہ کہیں یہ ایک بہت بڑی سفلتہ ہے سرکشہ بلوں کے لیے سمیر ٹائگر ایک ٹاپ رینک کمانڈر تھا حسب المجاہدین کا اور پچھلے سال مائی سے وہ سکریت تھا دکشنی کشمیر میں کافی زادی وارداتوں میں وہ ملاویز تھا اور آج اس کا مارا جانا نسندہ ہی ایک بڑی سفلتہ ہے سرکشہ بلوں کے لیے اگر ہم گھٹنا ستل کی بات کرے تو ابھی وہاں پہ پردرشن چل رہے ہیں لارڈ اورڈر کو حالانکہ کنٹرول کیا گیا ہے کئی لوگ وہاں پہ گائل بھی ہوئے ہیں قریباً پندرہ لوگوں کے گائل ہونے کی خبر ہے ایک سیویلین کی موت بتایا جا رہا ہے پولیس کے مطابقے کروس فائر میں ہوئی ہے وہاں پر اس کے علاوہ ستیتھی کو کنٹرول کرنے میں ابھی بھی سرچ آپریشن اور کارڈنور سرچ انٹیکٹ رکھا گیا ہے پوری تلاشی لی جائے گی حالانکہ ہاتھیار کچھ برامت ہوئے ہیں دو شاو بھی برامت کیے گئے ہیں ملٹنٹس کے اور ابھی بھی تلاشی عبیان جاری ہے تاکہ اگر کچھ اور گولہ بارود ہو تو اسے بھی برامت کیا جائے گا یا پھر اگر کوئی اور ملٹنٹ ان کے ساتھ ہوگا اس کی دیڈ باڈی بھی وہاں پر ہو تو اس کو بھی ریٹریو کیا جائے گا اور یہ سمی ٹائگر جو ہے خالد اس لیے بہت امپورٹنٹ ہو جاتا ہے یہ ہیڈ تو تھا ہی لیکن اس سے پہلے کیسے سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے یہ آتنگ کی دنیا میں ٹائگر اچانک بنا تھا یہ آپ سے بہتر کوئی نہیں بتا سکتا ہے پہلے تو یہ کھرونک سٹرون پیلٹر ہوا کرتا تھا اس کے بعد اوہر گراؤنڈ ورکر بنا اس کے بعد لوگوں کو یہ بھرتی کروانے لگا اور اس کے بعد یہ وہاں کا سرگنا بننے کی کوشش میں تھا لیکن کل ملا کر ایک بات کہہ سکتے ہیں نا خالد کہ آپ جو بھی ہیڈ بننے کی کوشش کرے گا کسی بھی علاقے میں جمہو کشمیر کے وہ ختم تو ہوگا پوسٹر بوائی ہو یا کچھ بھی ہو دیکھیں بلکل جیسا ہم نے بار بار یہ بتایا ہے اور جیسا سرک شبل بتاتے ہیں کیونکہ جو ملٹنٹ کمانڈر سے ان کو الیمنیٹ کرنا پہلی پرفرنس رہا ہے سیکیورٹی فورسز کے کیونکہ وہ مین موٹیویٹرز ہوتے ہیں نئے ریکریوٹمنٹ میں خاص کر جو ہم دیکھ رہے ہیں اس میں موٹیویٹرز ہوتے ہیں ریسائیکل جو لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی ریسائیکل کرنے میں ان کا کافی ہاتھ ہوتا ہے اور سمیر ٹائگر کی بات کرے تو ان دونوں چیزوں میں اس کو مہارت تھی اور اس کے علاوہ دکشنی کشمیر میں جتنی بھی بڑی وارداتے ہوئی ہے اس میں کہیں نہ کہیں ڈائریکٹ یا انڈائریکٹی لنک سمیر ٹائگر کا ہوتا تھا یا تو وہ پلان کرتا تھا یا پھر وہ خود ایگزیکیوٹ کرتا تھا اس کا نام جو ہے بڑے کمانڈرز میں گنا جاتا تھا دکشنی کشمیر کے چاہے سدام پڑر سلیم جو والی ہے اور ریاض نائکو اس جیسے ملٹنٹ رینک کے کمانڈرز کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹنا تھا اور دوسری بات اس کی یہ بھی تھی کہ وہ دو ملٹنٹ سنگٹن چاہے جائش ہو لشکر تویبہ ہو یا حضور مجاہ دین ہو ان کو ایک ساتھ لاکر کلوز کارڈنیشن میں جو آپریشنز ہوتے تھے اس میں بھی اس کی کافی بھومی کا رہتی تھی کہیں کہیں ایک بہت ہی مہتپورن سپلتا ہے سرکشہ بلوں کے لیکن یہ واقعی اپنے آپ میں بہت بڑی خبر ہے بہت بڑی سپلتا ہے اور ایک بار پھر سے کلیر میسج ہے کہ چاہے کمانڈر بنو یا ہیڈ بننے کی کوشش کرو سرکشہ بل کسی قیمت پر اس سر کو بکشیں